بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس آج ہم چپٹر نمبر 11 شروع کر رہے ہیں جو کہ سیرامیک اینڈ بارسرین فیسٹل میٹل پروسٹیسیس کے بارے میں ہے اور یہ آج سے ہم ایک نیا گروپ سٹارٹ کر رہے ہیں یہ میٹیریل کا جس کو ہم سیرامیکس کرتے ہیں اگر آپ کو دگاہ میں آدھو تو ہم نے دینٹل میٹیریل کی کلاسیفیکیشن کی دی کہ دینٹل میٹیریل یا تو پولیمرز ہوں گے یا کمپازٹ ہوں گے اور یا سیرامیکس ہوں گی تو اگر آپ کو پچھلے دسوہ نوہ آٹھوہ چپٹر ساتوہ آپ دیکھے تو اس میں بہت سارا جو نالج تھا وہ میٹلز اور الائز کے بارے میں تھا تو ہم نے اسے کراؤن بریجز مختلف الائز گولڈ کے کوبارڈ کرومیوم کے نکل کرومیوم کے مختلف الائز ہم نے پڑھے ہیں اور ان کے کوئی ڈس اڈوانٹیجز بھی ہم نے نوٹ کیے تھے تو اصل میں جو سیرامیک میٹیریل ہے یہ ان میٹلز میں جو ڈس اڈوانٹیجز ہیں ان کو اڈریس کرنے کے لیے ہم پورسلیل سیرامیکس یوز کرتے ہیں تو اگر ہم تھوڑا سا پریویس نالج کو ریفریش کر دیں تو میٹلز اور الائز کے اڈوانٹیجز کے ساتھ ساتھ جو ڈس اڈوانٹیجز ہیں جنہیں بار میں پھر پورسلیل کی لیے راستہ بن جاتا ہے تو اگر آپ دیکھیں تو اگر کوئی پورسلیس جو ہے وہ میٹیلک ہے تو نیچرل یہ موں میں جو ہے وہ میٹیلک لک دے گا ڈل لک دے گا اور اگر ایک سینٹر انسائزر پر آپ لوگ انہیں ایک ٹھوٹل الائز کا کراؤن لگایا ہے اور سائیڈ بارے نان دیسان کے نیچرل میں تو بیشی وہ نان اس پر کافی پرامیلیڈ نظر آئے گا سو میٹلز اور الائز کی سٹرنٹ کے باوجود کہ سٹرنٹ تو اس کی بہت اچھی ہے ایسٹھیٹک جو ہے وہ میٹلز اور الائز کی کافی پور ہے دوسرا یہ ہے آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ میٹلز کی تھرمل کانڈکٹیوٹی سب سے زیادہ ہوتی ہے اب اگر آپ ایک میٹیریل کو اسے فلنگ میٹیریل جو امالگم ہماری ہے اگر آپ اسے امالگم کی فلنگ کر دیں اور اس کو نیچے پرامپر بیس نہ دیں تو پیشنٹ جب بھی تھنڈا اور گرم کھائے گا تو اس کو تھرمل پین فیل ہوگا تھرمل سنسیٹیوٹی اس کو فیل ہوگی کیونکہ میٹلز اور الائز جنہیں وہ ہیٹ کو بہت تیجی سے کنڈکٹ کرتے ہیں تو وہ اس چینج کو اس کنڈکٹیوٹی کو پلب جو ہے وہ فیل کرتا ہے اور وہ پیشنٹ کو اسے فارم آف سنسیٹیوٹی محسوس ہوتا ہے تو یہ ہے کہ انکریز ترمل کانڈکٹیوٹی ایز ایڈیس ایڈوانٹیج آف دا میٹلز اور ایلائز دوسرا یہ تھا کہ آپ نے دیکھا تھا کہ کبار کرومیم ہوگیا جتنے میٹلز ہیں دے لاؤ اکسیجن اور جب بھی اکسیجن کے ساتھ نیچر میں ملتے ہیں تو ان کی سرکس ڈیگریڈیشن ہوتی ہے جس کو ہم کروژن کہتے ہیں تو جتنے بھی میٹلز ہیں دے لاؤ اکسیجن اور جو کروژن کروژن اکرز ان دیم ویری کوکٹی تو یہ ہے کہ کروژن جو ہے یہ اس کی اچھی نہیں ہے تو یہ پوڑ ریزسٹنس ہوتی ہے میٹلز ایلائز کی دوسرا فٹیگ ہوتا ہے کہ وہاں کے ساتھ ساتھ ایک آپ نے بریج بنایا اور اس کے سائیکلیکل لوڈ جو بار بار پیشنٹ مو بند کرے گا کھولے گا اور اس پروسٹیس پہ بار سائیکلیکل لوڈ اس کو ہم کہتے ہیں کہ بار بار خاص طریقے سے اس پہ زور پڑتا ہے پریشر پڑتا ہے تو اس سے جو ہے اس کی پہ سٹرکچرل کٹسٹروفک فیلیر ہو جاتی ہے پروسٹیس جو ہے وہ فریکچر کر جاتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ میٹلز ایلائز کی فٹیگ ریزسٹنس جو ہے وہ بھی کم ہے اور دوسرا یہ ہے کہ زیادہ لوڈ اپلائی کرنے سے اس میں ڈیفارمیشن ہوتی ہے میٹلز ایلائز کی ایک پروپرٹی بھی ہے لیکن اس کی کچھ ڈیس اڈوانٹیز بھی ہیں کہ یہ اگر آپ اس پہ زیادہ فورس لگائیں گے تو یہ جو ہے یہ ڈی فارم ہو جاتا ہے یہاں ہم نے ایک سکیمیٹک رپیزنٹیشن دیئے کہ اگر آپ ایک لاؤنگ سپین بریج لگائیں لیٹسے یہ پیشنٹ کا کین آئین ہے اس کو آپ نے پرپیئر کیا اور ایڈ دان پہ جو ہے وہ آپ اس کے لئے ایوٹمنٹ کے تو بیچ میں جو آپ ایک لمبا پروسٹیسز بنائیں گے اور کھانے کے دوران جب اس پہ پڑھیں گے